حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا گناہوں کی سزا دے گا قیامت کے دن لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے بندہ جتنا سیانہ ہو اکل مندو پڑا لکھاؤ اگر ایک جرم کرتا ہے اس کی سزا اس دنیا میں ضرور ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے صدیق اکبر راضی ہیں پوچھا گیا حضور وہ کون سا گناہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرے نا زندگی کے اندر اس کا ضرور جو ہے نا بدلہ یعنی سزا کے طور پر دنیا کے اندر ضرور اس کو سزا ملے گی دنیا کے اندر دیکھے گا بعد کا معاملہ بعد کا ہے قبر بعد میں حشر بعد میں وہاں تو جو سزا ملنی ہے ملنی ہے لیکن دنیا کے اندر ضرور اسے جو ہے نا سزا ملے گی ایک بڑی مشہور ایک ہکایت ہے اس کے اندر سبق بڑا ہے خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک لڑکا تھا اس کی دوستی کسی عورت کے ساتھ تھی تو اس نے کہا کہ اگر توں صحیح طریقے مجھے چاہتا ہے میں تجھے تب مانوں گی جا اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے آ وہ نشے میں مست تھا وہ خبیص گیا اپنی ماں کو بلایا اور بلا کر کے ان کا ساتھ باغتہ لے گیا تو ماں نے دیکھا چہرہ اڑا ہوا ہے تو ماں نے اپنے دوبٹے سے نہ چہرہ ساف کیا بیٹا کیوں پریشان ہو خیر ہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا خنجر نکالا اور ماں کو قتل کیا اور ماں کا کلیجہ چیرا اور نکال کے نہ جانے لگا کہ جاؤں میں دنیا کے محبوب کو دے کے آؤں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ کلیجہ ماں کا دل نکال کے جا رہا تھا تو راستے میں نا جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے یا کوئی گناہ جرم کرتا ہے اقل ختم ہو جاتی اس کی زیل ہو جاتی تو وہ ٹھوکر لگی نا تو گر پڑا گرا تو اس دل سے آواز آئی اے میرے لال ٹھوکر تو نہیں لگی تکلیف تو نہیں ہوئی میرے لال اٹھو یہ جملے دل سے نکلے دل سے نکلے کہ ماں جو ہے اتنا پیار کرتی ہے مر کر بھی دل سے کلیجے سے آوازیں آ رہی ہیں میرے بیٹے کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیار رکھا ہے ماں باپ کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محبت رکھی ہے لیکن اولاد بعض اوقات پٹیاں آ جاتی ہیں اور ایسے ایسے کلمات ایسے ایسے کلمات یقین جانو ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے پانچ بیٹے ہیں آج تک میرے ایک بیٹے نے مجھے اببہ کہہ کے نہیں بولایا میں ترس گیا ہوں ترس گیا ہوں کہ میرا بیٹا کبھی مجھے باپ تو کہہ کے پکار لے کبھی سکھ کا پوچھا نہیں ہے کبھی تکلیف ہے کبھی نہیں پوچھا کہ سال میں ہو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے